مجھے بتائیے کہ حق کی پتہ ہوئی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم ہماری عوام نے بارا برپور ساتھ دی ہے اور عمران خان کا برپور ساتھ دی ہے آنے والی نسلوں کا برپور ساتھ دی ہے ہم بہت سرچا لگوں ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری سنی ہے پاکستان کی جیت ہے عوام کی جیت ہے خان صاحب کی جیت ہے مجھے بتائیے کہ زرداری وہ کہتے تھے کہ جس طرح حمزہ شواز میرا بیٹا ہے اس طرح حمزہ شواز میں میرا بیٹا ہے اور اس کا اقتطار بچانے کے لیے کسی بھی ہاتھ تک جا سکتا ہوں کہاں گئے زرداری دیکھیں یہ سب سے بڑی بات تو اللہ تعالی کیا یہ کہنا زرداری تو بھاگیا وہ تو اپنے سب بچوں کو چھوڑ کے بھاگیا اسے تو اپنی بی بی کو مروایا سب کو پتا ہے خلی عام پتا ہے سب کو وہ کسی کے بچوں کا کیا خیال کرے گا جو اپنی بی بی کا خیال نہیں کر سکتا کیا سمجھتی ہیں مولالا فضل الرحمن جو دمکیاں دیتے رہے کہاں گئے آج میں کہتی ہوں آئے دیکھیں تتلیوں کے پر جل رہے ہیں یار مزید پر بڑھ رہے ہیں کہہ رہا تھا نہ کہ گرم کر دوں گا تتلیوں کے پر جل جائیں گے دیکھیں ہماری تتلیاں یہ میں میسیج کیا امپورڈڈ اقومت کریں بس اب آپ کا صفایہ ہے آپ جا چکے ہیں آپ یہ مان جائیں اور چپ کر کے اپنے گناہ میں جا کے بیٹھ جائیں مجھے بتائے گا حق کی پتا ہوئی ہے آج جوشن منانے کے لئے یہ آپ بے آئی ہیں جو ہمیں تشکر منا رہے ہیں کیا سمجھتی ہیں میں سمجھتی ہوں آج حق کی جیت ہوئی ہے اگلیا کی فتا ہے عمران خان کی فتا ہوئی ہے اور آج ہم نے چورو لٹیرے کو گھر بھی دی ہے اور انشاءاللہ تعالی اب وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر کامزن ہو جائے گا کیا سمجھتی ہیں زرداری صاحب کہاں گئے جو کہتے تھے کہ اقتدار بچانے کے لئے کسی بیاد تک جا سکتا ہوں زرداری صاحب آگے ہیں وہ خود کی اپنے کی جان بچانے کے لئے آگے ہیں وہ موہ تکھانے کے قابل نہیں ہے عوام کو وہ عوام کو موہ تکھانے کے لئے کہ قابل نہیں ہے اس لئے وہ اچھا لے گئے ہیں بہت شکریہ اسلام نے کرتی ابھی دیا انٹری مجھے بتائیے گا کیا سمجھتی ہیں آپ یومیں تشکر منائے جا رہے ہیں آج حق کی فتح ہوئی ہے بالکل حق کی فتح ہوئی ہے اور ہمیں آدلہ عدلیہ سے ہمیں انصاف ملے ہیں پاکستانی قوم کو انصاف ملے ہیں اور عمران خان کے منڈیٹ کو انصاف ملے ہیں ہم لوگ بہت خوش ہیں اور میرا خیال ہے کہ عالی عدلیہ نے پارلی مانی جو اصول تھے ان کو مدے نظر رکھا آئین کو مدے نظر رکھا اور عوام کی خواہشات کو مدے نظر رکھا کیا سمجھتی ہیں زرداری صاحب کہتے تھے کہ جس طرح بلاوت بھٹو میرا بیٹا ہے اسی طرح حمزہ شباز بھی میرا بیٹا ہے اور اس کا اقتدار بچانے کے لیے کسی بھی ہاتھ تک جا سکتا ہوں آج زرداری کہاں گئے دیکھیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آتے ہیں جوائنٹ پینچر کرتے ہیں ٹھیک ہے جے وی پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں ایک دفعہ آپ آئیں گے ایک دفعہ ہم آئیں گے تو اویسلی اس نے تو کوشش تو یہ ہی تھی کہ یہ والی حکومت یہ لیں گے نون لیگ والے لیں گے اور نیکس گورمنٹ جو ہے وہ اپنے بلو رانی کو دیں گے ٹھیک ہے اسی کے لیے سارا پروگرام تیار کر رہے تھے اور اسی پروگرام کے تحت اگر دیکھا جائے تو انہوں نے نون لیگ کی جو سیاست ہی اس کا بیڑا گرک کر دی ہے یہ تو کہتے تھے ایک زرداری سپے بھاری کس کس پہ بھاری ہوئے نو نو وہ چوروں لوٹوں کے لیے بھاری ہو سکتا ہے ہر چیز پیسہ نہیں ہو سکتی ہے اسے کے پانچ منٹ کے لیے اس جمعے گفیر میں آگے کھڑا ہو کے دکھائے کہ سب آرکتے ہیں ملانا فضل الرحمن تم کیا دیتے رہے کہاں گئے ملانا فضل الرحمن ملانا شر پھیلانے والا ایک انسان ہے ٹھیک ہے کومنٹ میں آپ دیکھیں وفاق ایک بھی سیٹ اس بندے کے پاس نہیں ہے وہ یہ لوگ عوام کے ریجیکٹڈ لوگ ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ٹی وی کے اوپر آ کر یہ روزانہ اپنا ایک ٹاک شو کر لیتے ہیں ان کو کوئی نہیں سنتا ان کا ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اب یہ عوام جاگ چکی ہے وہ ان کے چنگل میں نہیں آسکتی آج حاکی پتا ہو یہ ہے کیا سمجھتی آپ ککڑی کو زیبا کر دیا آپ نے بلکل ککڑی نے ایک نیک دن زیبا ہونا ہی تھا اور میرا خیال ہے کہ یہ سب سے شارٹم وزیر اعلی رہا ہوگا اور وہ بھی زبردستی کا وزیر اعلی ککڑی کو پتا تھا میں نے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی میں یہاں کہوں گے ککڑی کی ماں نے کب تک خیر منانی تھی تو وہ بیسی کلی اس کا پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونے جانے سناولہ صاحب کہتا تھا کہ سپریم کورٹ نے اگر ہمارے ہاتھ میں فیصلہ نہ دیا تو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان لیں گے کیا سمجھتی آپ دیکھیں وہ نام آنے بلکل وہ نام آنے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سب سے اعلی عدلیہ کا فیصلہ ہے اور انہوں نے کانون اور آئین کی روشنی میں یہ فیصلہ دیا ہے اور ہم ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں ان چور چکوں کے نام آنے سے ان کو پتا تھا کہ ہم نے یہ غلط کام کی ہے اور فیصلہ آٹومیٹکلی ان کے اگنسٹ ہی آنا ہے انہیں تین دن پہلے ہی چپتا چل گیا تھا وہ تو صرف ایک نام پریشر کر رہے تھے پریشر بیلڈ کیا ہوا تھا انہوں نے دھمکیاں دینا یہ ان کی روایات ہیں فیزیکلی بھی انہوں نے اٹیک کی ہوئے عدلیہ کے اوپر میسیج کیا ہے امپورٹڈ حکومت کے لیے بڑی سے بھی شرم ہے تو جتنے یہ بے عزت ہو چکے ہیں ان کو خطبہ خود استیفے دے دینے چاہیے دو لوگوں کی دو سیٹوں پہ یہ حکومت کر رہی ہے یہ واحد وہ حکومت ہے جو جس کا اکثریت زیادہ ہے وہ باہر بیٹھے ہیں اور جو لوٹوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں جن کی اپنی مطلب کوئی حیثیت نہیں ہے وہ وزیراعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں